السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نور زین نولیج آج کی نولیج میں ہم بات کریں گے اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر ہزاروں لاکھوں گروں کی زینت ہیں کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں ناظرین ہم یہاں خانہ کعبہ کے مطالق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے کم لوگ ہی واقف ہیں ناظرین آپ بھی پورا ویڈیو دیکھیں اور جانیں کہ وہ حقائق کیا ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے ناظرین اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دو بارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے کھڑکی نہیں ناظرین خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوا اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت عباسد کے دور سے چلی آ رہی ہے جن کے گھر کا رنگ کالا تھا لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے گلاس سے دھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل تھے ناظرین خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تہویل میں ہیں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تہویل میں رہیں گی سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں ناظرین پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں ظاہرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف عالی شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں ناظرین خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی جیہاں ناظرین خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ٹوبا رہتا تھا تو ناظرین ذہن میں ایک سوال آتا ہے کیا اس وجہ سے تواف کعبہ رکا تھا ہرگز نہیں مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تیرتے تیرتے خانہ کعبہ کا تواف شروع کر دیا ناظرین کیا آپ نے کبھی اس بات پر گور کیا ہے کہ حجرِ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرِ اسود امایات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر کابز تھے جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا کچھ ذرائع کے مطابق حجرِ اسود بہرین سے تعلق رکھنے والے اسمایلی گروف کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہن فرستی کا عمل ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دس ہزار حجاجِ کرام کو مار کر ان کی باقیات کو آبِ زمزم کے کوئے میں فینک دیا تھا یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے یہ شیطان حجرِ اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض تاوان وصل کیا جب ان کو مجبور کیا گیا تھا وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یک جان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حج کرنے کی اور حجرِ اسود چومنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ